تو آج ٹیسٹی ہنڈی میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ روٹی گول کیسے بنائیں لڑکییں ہمیں اکثر کمنٹس میں پوچھتی ہیں کہ گول روٹی کیسے بنائیں تو آج ہم آپ کو گول روٹی بنانے کے دو ایسے آسان طریقے بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے گول روٹی بنانا شروع کرتے ہیں آٹا آپ کا سوفٹ ہونا چاہیے اور کوشش کرے کر روٹی پکانے سے پہلے تھوڑی دیر آٹا گوند کر رکھ لیں آٹا کیسے گوند جاتا ہے یہ ویڈیو ہم نے پہلے سے بنا رکھی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے ایک آٹے کا پیڑا لیں گے اور اس کو ساٹھ سے اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے جب آپ روٹی بنانا شروع کریں تو تاوے کو پہلے سے گیس پر رکھ دیں کیونکہ تھنڈے تاوے پر روٹی کبھی نہیں ڈالنی چاہیے اس طرح آپ کی روٹی خراب ہو جائے گی اور اب ہم اس طرح سے اسے بیچ سے بھی پریس کریں گے اس طرح سے خوش کٹا ڈالیں گے تاکہ آپ کا پیڑا چپکے نہ آپ اسے اس طریقے سے بھیلنا ہے بلکل بھی پریسر نہیں دینا آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیلتے رہیں بلکل آرام آرام سے اس طرح سے بیلیں اس کو گول کرنے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں سٹیج پر یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے پتلا بیلنا ہے اسے دیکھئے میں بلکل بھی کوشش نہیں کر رہی ہے اسے گول کرنے کی دیکھئے اب ہم اس طرح سے کوئی بھی گول برتل لے لیں گے اب ہم اسے اس طرح سے روٹی کے اوپر رکھ کر ہلکا سا پریس کریں گے سائیڈوں سے ایکسٹر آٹا ہٹا دیں گے یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ گول روٹی بنی ہے اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ زیادہ محنت بھی نہیں کی ہم نے اسے بنانے میں یہ دیکھئے گول بھی ہے اور پتلی بھی جس کو روٹی بنانی نہیں آتی وہ بھی اس طرح سے بہت آسانی روٹی بنا سکتی ہے اب ہم اسے گرم طوے پر اس طرح سے ڈال دیں گے خاص کر وہ لڑکی ہیں جنہوں نے پہلے کبھی روٹی نہ بنائی ہو وہ بھی اس روٹی کو بہت آسانی بنا سکتی ہیں یہ دیکھئے اس سے زیادہ گول روٹی تو بن ہی نہیں سکتی ہلکا سا جب آپ دیکھیں کہ اوپر سے کلر چینج ہو گیا ہے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھئے ہماری روٹی پھولنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے کتنی زبردست روٹی بنی ہے بلکل جیسی ہمیں روٹی چاہیے تھی ویسی ہی بنی ہے گول بھی ہے سوفٹ بھی ہے اور پتلی بھی ہے بار بار سائٹس کو ایسے چینج کرتے رہے تاکہ کسی ایک سائٹس سے جل نہ جائے اب ہم آپ کو ایک دوسرے طریقے سے گوھ روٹی بنانا سکھائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے پیڑا لے لیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے سائٹس کرتے رہیں گے یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے یہ دیکھئے آپ کی روٹی خود بخود بننا شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے درمیان سے بھی ہم اسے پریس کر لیں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے بھی اسے پریس کریں گے اب ہم دونوں ہاتھوں سے اسے اس طرح سے پتلا کریں گے کوئی مشکل نہیں آپ نے تھوڑی بس اس میں پریس کرنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں آپ کو سلو کر کے دکھاتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روٹی بہت ہی پتلی ہو جائے گی یہ دیکھئے کتنی پتلی روٹی بن گئی ہے پتلی بھی ہے اور گول بھی اب ہم اس کو گرم طوے کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ بھی بلکل پرفیکٹ گول روٹی بنی ہے ہاتھوں کی مدد سے لیکن تھوڑی سی ہماری اس میں محنس زیادہ لگی ہے یہ دیکھئے یہ والی روٹی بھی ہماری پھولنا شروع ہو گئی ہے جب آپ آٹا اچھے سے گون دیں گے تو آپ کی بھی روٹی اسی طرح سے پھولے گی مشکل یہ بھی نہیں ہے بس آپ کو تھوڑی سی پریکٹس چاہیے امید ہے ہمارے یہ دونوں طریقے آپ کو پسند آئے ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی